بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ رمضان المبارک کے تین و عشروں کی دعائیں ناظرین رمضان المبارک کا مبارک مہینہ گزر رہا ہے اور اس مہینے میں ہمیں کسرہ سے دعاؤں کا سسلہ کرنا چاہیے چونکہ اللہ کی رحمتیں پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اے میرے پیارے بندے تُو ہم سے مانگ تاکہ میں تجھے عطا کروں اور جب اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ کی پاک ذات سے کوئی چیز طلب کرتا ہے تو اللہ پاک اس بندہ مومن کو اپنی رحمتوں سے عطا فرماتا ہے تو اس کے تین عشریں ہیں پہلے عشرہ عشرہ رحمت ہے دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے ازادی کا عشرہ ہے اور ان تین عشروں کی الگلا دعائیں ہیں ان دعاؤں کو ہم نے یاد بھی کرنا ہے بار بار پڑھنا بھی ہے تاکہ اللہ رب کریم ہمارے حالوں پر رحم و کرم فرمائے اور ہمیں اس بابرکت مہینوں سے مستفید ہونے کی توفیق نصیف فرمائے پہلے عشرے کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر ورحم وانتا خیر الرحیمین اے میرے رب مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے اس کے بعد آتے ہیں جناب ہم دوسرے عشرے کی دعا کے لئے دوسرے عشرے کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں یا کرتی ہوں اس کے بعد تیسرے عشرے کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انکا افون تخب افوا فافو انہ اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے پس ہمیں تو معاف فرما دے اس کے ساتھ ساتھ کسرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں یہ افضل و ذکر ہے اور جب آخری دانے پہ پہنچیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کلمہ شریف کو مکمل کرنا ہے اور دوسری بات الحمدللہ کہنا ہے یہ افضل دعا ہے اس سے اچھی کوئی اور دعا نہیں ہے اور اول و آخر بے شمار درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر پڑھتے رہیں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوتی رہیں اور اس مبارک مہینے کے صدقے اللہ رب کریم ہمارے حالوں پہ رحم و کرم فرماتا رہے چونکہ یہ مہینہ بکشش کا بھی ہے یہ مہینہ جنم سے ازادی کا بھی ہے یہ مہینہ رحمت کا بھی ہے ان تمام مہینوں میں ان تمام اشروں میں ہم نے اللہ کی پاک ذات سے خوب خوب دعائیں مانگنی ہیں یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ روزہ رکھنے کی دعا کی حدیث مبارک میں جو یہ دعا آئی ہے اس کو پڑھنے کے بہت زیادہ ثواب ہیں لیکن جب ہم روزہ افتار کرتے ہیں تو اس کی بھی دعائیں انشاءاللہ ہم آپ کو ارز کریں گے اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کی بھی ہم دعائیں ارز کریں گے چونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب کریم روزہ رکھنے والے کی بکشش کا اعلان کر دیتا ہے اور اللہ کے بندے اس مہینے میں خوب فیضیاب ہوتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوällہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم تو یہ دوکھاری پڑ جا ہے ایسا صلب دماغ دے ایسا صلب دماغ دے ایسا صلب دماغ دے این واس کا اس سوڑے دارا این واس کا اس سوڑے دارا موسیقی